بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ صحیح سے ہمیں اگر اس تخارے کے لئے انفرمیشن دیتے ہیں تو پوری کوشش کی جاتی ہے آپ کی مدد کرنے کی جانے شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف چلتے ہیں میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا زناکاری بڑھ جائے گی شراب نوشی کسرت سے ہوا کرے گی عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور یہاں تک کہ عورتیں بے پردہ ہونے لگیں گی تو اس چیز کا خیال رکھیں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات کی ہے میں بھی دعا کرتی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان سب عذاب سے دور رکھے اور قیامت تو آنی ہے وہ تو برحق ہے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہوں تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سرکھ روح ہوں اور خوش ہوں کہ میری امت میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں چلیں وظیفہ کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آپ لوگوں کی فرمائش بھی وظیفہ پورا میں نے اس وظیفے میں آپ کو جو وظیفہ جو یہ عمل جو میں طریقہ بتاؤں گی آج تک پوری جتنی بھی یوٹیوب ویڈیوز ہیں اور نیٹ پر ایسا وظیفہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں لے گا اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ وظیفہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں بتایا لیکن اگر یہ وظیفہ آپ طریقے سے کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس طرح کریں انشاءاللہ اتنا طاقتر وظیحہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانے اور کسی وظائف کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی چاہت اور محبت پیدا کرنے کے لئے لا جواب ایک وظیفہ اور ایک اسم کا کام رکھتا ہے اور اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس ایک دین کے اندر واضح فرق محسوس ہوتا ہے اگر کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے جگڑا ہے ناراضگی ہے آپس میں ناچاکی ہے تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی روٹ گیا ہے کوئی ناراض ہے یا کوئی دور چلا گیا ہے آپ اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ اسی کو ملانا چاہتے ہیں یا مزاخر کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ وظیفہ آپ اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ لازمان کریں انشاءاللہ الحمدلی اللہ کی کرم سے آپ کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتفہ ہے جیسا کہ اگر میاں بیوی ناراض ہے یہ کوئی آپ کا پیارا ناراض ہے جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں تو جیسے میں بتاؤں لی آپ نے ویسے یہ وظیفہ کرنا ہے اور پہلے آپ نے ایک سورہ مبارک لکھنی ہے سورہ کوثر سورہ کوثر آپ نے لکھنی ہے ایک کاغذ کے پر سورہ کوثر لکھیں اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے فلان بین فلان اب کون ہے فلان جو کرنے والا ہے اپنے کسی پیارے کے لئے یا اگر کوئی بھائی ہے اپنی بیوی کے لئے کہہ رہا ہے اگر کوئی بہن ہے اپنی شوہر کے لئے کہہ رہے ہیں تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں یہ لازمان لکھنا ہوتا ہے فلاں بین فلاں بس اتنا ہی لکھنا ہے اور اس جو ہے جو اپنے صورت لکھی ہے اس کے نیچے بس آپ نے یہ لکھ دے رہا ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تیار کر کے دیں تو وہ بھی آپ مجھے بتا دی چیئے گا انشاءاللہ میں آپ کو خود میل پہ آپ کو سینڈ کر دوں گی آپ آسانی وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کمس کم سات عدد نقش جو ہے آپ نے بنانے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے سات نقش بنا لیے روزانہ ایک نقش پانی میں ڈال کے آپ نے گھول کے تو پی لینے مطلب کہ پانی میں اگر آپ کچھی پینسل اپ سے بھی لکھ سکتے ہیں ارکے غلاب سے بھی لکھ سکتے ہیں زافران اور ارکے غلاب سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ملتا تو آپ کسی پینسل سے لکھ سکتے ہیں فوڈ کلر سے بھی آپ لکھ کر تو میٹھے پانی میں ڈال کر اس کو پی سکتے ہیں اگر آپ میٹھے پانی میں یا کسی جوس میں حل کر کے پیئیں تو کیا علاج ہوا ہے آپ جو نقش ہوگا اس کو آپ کسی دیوار میں یا کسی بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں تو یہ ہے گناہ بھی نہیں ہوتا اور جو ہے اللہ پاک ناراض بھی نہیں ہوتے کیونکہ سورہ مبارک کا نقش ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا کبھی ہے صبح دس بجے کرنا کب ہے کون سے دن کرنا ہے جمعے کو پیر کو اتوار کو اور بھوت کو کر سکتے ہیں نئے چاند کی دنوں میں کرنا ہے آپ نے اور ٹائم میں مقرر جونسہ ہے آپ فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں عشاء کے ٹائم کر سکتے ہیں کرنا کتنے دن ہیں کم از کم آپ اگر ایک دن میں فرق واضح نظر آجائے تو پھر بس کریں اتنا تیز آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایک دن کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر تین دن کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو تین دن کے لئے بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے یہ وظیفہ جو آپ نے جو میں نے طریقہ پتایا گیا آپ نے کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ دن میں کر رہے ہیں تو رات کو آپ نے 11 مرتبہ جو ہے آیت القرصی ہے اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اور جس کو مطلب کہ آپ بھولانا چاہتے ہیں جس کے دل میں آپ مطلب کہ اپنی عزت اور اس کو مصخر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام نے اس کی والدہ کا نام بتایا تو اس کی والدہ کا نام میں دعا کرتے پر سوچیں ایک تو وہ خواب میں بھی آپ کو ملے گا ایسی ملے گا جیسے ریل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے لئے اتنا بچین ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اتنی اس کو آگ محسوس ہوگی آپ کی محبت جاہت محسوس ہوگی کہ وہ میں کہتی ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آنے کی کوئی جب تک وہ آپ کو دیکھ نہیں لیں آپ کو مل نہ لیں اس کو سکون نہیں آئے گا یہ بہت لا جواب وظیفہ ہے اگرے ساتھیں ہیں کہ نقش ہم تیار کر کے نہیں تو ضرور بتا دیجئے گا میں پوری کوشش کروں گی آپ تک نقش سینٹ کرنے کی اسے کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ